وہی ہوا جس کا ڈر تھا جس وشویت سے سب خبردار کرتے آئے تھے وہ اب فائنلی شروع ہو چکی ہے آگ اور بارود کے دھوے نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جہاں باقی ساری دنیا جل رہی ہے وہی کچھ کنٹریز اس ساری تباہی سے بلکل محفوظ ہیں اگر ورلڈ وار تھری شروع ہو گئی تو یہ چار کنٹریز رہنے کے لیے سب سے سیف آپشنز ہوں گے سب سے پہلے آتا ہے سوٹزر لینڈ سوٹزر لینڈ فرانس جرمنی اٹلی اور آسٹریہ میں گھرا ہوا ایک چھوٹا سا لینڈ لوگ کنٹری ہے سوٹزر لینڈ شاید دنیا کا سب سے نیوٹرل کنٹری ہے اتنا نیوٹرل کے پچھلے دھو سو سال میں سوٹزر لینڈ نے ایک بھی جنگ نہیں لڑی اس نے آخری جنگ نپولین کے خلاف اٹھارہ سو پندرہ میں لڑی تھی یورپ میں ہونے کے باوجود سوٹزر لینڈ نہ تو یورپی یونین کا ممبر ہے اور نہ ہی نیٹو کا حصہ ہے سوٹزر لینڈ ورلڈ وار تھری میں اتنا سیف کنٹری کیوں ہوگا اس کی سب سے پہلی وجہ ہے سوٹزر لینڈ کی جیوگرفی سوٹزر لینڈ کو اگر ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ساؤز میں ہے سویس ایلپس ایک بہت بڑی ماؤنٹین رینج جو اسے اٹلی اور آسٹریہ سے سیپریٹ کرتی ہے ویسٹ اور نورت میں جورا ماؤنٹین رینج ہے جو اسے فرانس سے سیپریٹ کرتی ہے اور درمیان میں ہے سویس پلیٹو جہاں سوٹزر لینڈ کی میجورٹی پاپیلیشن رہتی ہے اور یہ ایک بہت زبردست پلین کے ذریعے کیا گیا ہے جس کا نام ہے دی نیشنل ریڈ آؤٹ اس پلین کے اکارڈنگ کسی بھی جنگ کی صورت میں سویس آرمی یہ سٹیز چھوڑ کر ساؤتھ میں موجود الپائن ریجن میں چلی جائیں گی ان پہاڑوں پہ سویسزر لینڈ نے چھبیس ہزار بنکرز، اینٹی ائر کرافٹ گنز اور مشین گنز ڈپلائی کی ہوئی ہیں یہ جگہ اتنی سیکیور ہے کہ اسمان سے اس کو سپارٹ کرنا بہت مشکل ہے اور زمین سے اسے ٹارگٹ کرنا تقریباً ناممکن ہے اس کے علاوہ ہر روڈ، بریج اور ٹنل کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں صرف ایک ریموٹ کنٹرول بٹن سے انہیں اڑایا جا سکتا ہے جس سے کسی بھی باہر کی آرمی کے لیے سویسزر لینڈ میں موف کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا دوسری چیز جو سویسزر لینڈ کو اتنا سیف بناتی ہے وہ یہ ہے کہ سویسزر لینڈ دنیا کا واحد کنٹری ہے جس کے پاس اتنے زیادہ نیوکلیر شیلٹرز ہیں کہ وہ کسی بھی نیوکلیر اٹیک کی صورت میں اپنی ساری آبادی کو بچا سکتا ہے 1978 کے بعد سویسزر لینڈ میں یہ لاو بن چکا ہے کہ ہر ریزیڈنشل بیلڈنگ میں نیوکلیر شیلٹر ضرور ہوگا جو تقریباً 12 میگا ٹن کا بلاس برداشت کر سکے سویسزر لینڈ کی نیوکلیر شیلٹر کپیسٹی 114% ہے مطلب صرف اپنے ہی نہیں بلکہ باہر سے 14 فیصد اور لوگ بھی آ جائیں تو یہ شیلٹر انہیں بھی اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیر وار بھی سویسر لینڈ کو کنکر نہیں کر سکتی اور اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں نیوکلیر وار ہوئی تو صرف تین چیزیں بیچیں گی کچھ کنٹریز کے پریزیڈنٹس، کوکروچز اور 86 لاکھ کی سویس آبادی دوسرے نمبر پہ آتا ہے فیجی ساؤت پیسیفک اوشن میں آسٹریلیا صرف تقریباً 1700 میل دھور یہ ہے پیسیفک اوشن کا سب سے ڈیویلپ آئیلینڈ خوبصورت بیچز اور سمندری خوراک سے مالا مال فیجی کسی بھی ایسے سٹریٹیجیکلی ایمپورٹنٹ ریسورس سے محروم ہے جس سے یہ دنیا کی سوپر پاورز کی نظر میں آئے فیجی کی کوئی وار ٹائم سٹریٹیجی بھی نہیں ہے اور اس کے پاس صرف 6000 لوگوں کی آرمی ہے دوسری چیز جو فیجی کو سیف بناتی ہے وہ ہے اس کی ڈیپ لوکیشن یہ ایشیا، امریکہ، یورپ اور ایفریکہ وغیرہ سے اتنا دور ہے کہ باقی دنیا میں ہونے والی جنگ کے سائیڈ ایفیکٹس اس تک پہنچیں گے ہی نہیں ایون اگر آسٹریلیا پہ بھی حملہ ہو تب بھی فیجی اتنا دور ہے کہ اسے سمندری راستے سے کنکر کرنا کوئی آسان کام نہیں کیونکہ اس کے آس پاس 300 اور آئیلینڈز ہیں جن کو ایک ہیوی آرمی کے ساتھ کرنا انتہائی مشکل کام ہے فیجی کی ایکانومی مینلی ٹوریزم اور اگریکلچر پر چلتی ہے ورلڈ وار کی صورت میں اگر ٹوریزم ختم بھی ہو جائے تو فیجی کے پاس بہت زیادہ اگریکلچرل زمین ہے اور سمندری خوراک کی بھی انلیمٹیڈ سپلائے ہے جس کی وجہ سے یہاں کے رہنے والوں کو بہت زیادہ دکت نہیں ہوگی ہاں پر یہاں پر رہنے کا صرف ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے اتنا کٹ آف ہوں گے کہ ورلڈ وار کون جیت رہا ہے یہ جاننا آپ کے لیے شاید بہت مشکل ہوگا تیسرے نمبر پر آتا ہے نیوزیلینڈ فیجی سے کچھ ہی میل دور نیوزیلینڈ ہے جو کہ گلوبل پیس انڈیکس کے مطابق دنیا کا سب سے پیسفل اور دنیا کا دسوان سب سے خوشحال دیش ہے لیکن اس کی ورلڈ وار تھری میں سیف رہنے کی اصل وجہ اس کی لوکیشن جیو پولیٹیکل پالیسی اور ریسورس رچ ہونا ہے اگر لوکیشن کی بات کریں تو نیوزیلینڈ فیجی سے بھی سولہ سو میل دور ساؤتھ میں ہے یعنی ورلڈ وار کے ایکشن سے اور بھی زیادہ دور دوسرا نیوزیلینڈ کے ساؤتھ میں سدرن ایلپس کی ماؤنٹین رینج ہے جو کسی بھی فورن اٹیک کے اکینسٹ اسے ایک نیچرل پروٹیکشن دیتی ہے تیسرا نیوزیلینڈ کی پیسفل فورن پالیسی بھی یہ گیرنٹی کرتی ہے کہ وہ کسی بھی ورلڈ وار کا حصہ نہ بنے اور لاسٹلی انٹرنیشنل جیو پولیٹیکس میں کوئی بہت زیادہ سٹریٹیجیک ایمپورٹنس نہ ہونے کی وجہ سے بھی نیوزیلینڈ دنیا کے باقی کنٹریز کے لیے کوئی ایسا پرائز بھی نہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اتنی مشکت اٹھا کر اس پہ اٹیک کریں اور آخری نمبر پہ آتا ہے آئس لینڈ یوکے اور باقی یورپ سے ایک ہزار میل دور یہ ہے قدرتی ریسورسز اور خوبصورت سینری سے مالا مال ایٹلانٹک اوشن کا دوسرا سب سے بڑا آئیلنڈ آئس لینڈ میں دو چیزیں ہیں جو اسے کسی بھی جنگ کی صورت میں ایک انتہائی سیف کنٹری بناتی ہیں سب سے پہلے تو اس کی لوکیشن ہے یہ یوکے اور باقی یورپین دیشوں سے اتنا دور ہے کہ ڈائریکٹ وار کی صورت میں اس کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جائے گا اور دوسرا آئس لینڈ کے پاس اتنے زیادہ رینیویبل انرجی سورسز ہیں کہ یہ اپنی سو فیصد انرجی خود ہی جنریٹ کرتا ہے آئس لینڈ کے پاس اصل میں بہت زیادہ جیو تھرمل انرجی ہے جسے یہ بیجلی اور ہیٹ میں کنورٹ کرتا ہے اور اسے باہر سے کوئی انرجی امپورٹ نہیں کرنی پڑتی تو جہاں باقی کنٹریز ورل وار کے دوران انرجی کرائیسز میں گھرے ہوں گے وہی آئس لینڈ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اس کے علاوہ آئس لینڈ کے پاس بہت زیادہ خالی زمین بھی ہے بلکہ ریسنٹ سٹیٹس کے مطابق آئس لینڈ میں ہر سکوئر کلومیٹر پر صرف آٹھ لوگ رہتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وار کی صورت میں بہت سارے ریفیوجیز یہاں سما سکتے ہیں تو انرجی اور خوراک کی کمی نہ ہو لی کی وجہ سے یہ کنٹری بھی ورل وار کی صورت میں بہت آرام سے اور لمبے عرصے تک سروائف کر سکتا ہے اب آخر میں ہم امید تو یہی کرتے ہیں کہ دنیا ایک بار پھر ورل وار والی غلطی نہیں دورائے گی جس میں کروڑوں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ایکانومیز برباد ہو گئی اور بدلے میں کچھ حاصل بھی نہیں ہوا لیکن موجودہ حالات کسی اور طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں اور جیسے کہ ورل وار ون میں ہوا تھا اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل تو سبسکرائب ضرور کر دیں کیونکہ ہم نے ابھی بہت سے انٹرسٹنگ ٹاپکس پر ویڈیوز بنانی ہیں تو آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے اپنی سجیشنز نیچے کومنٹس میں ضرور دیں اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں